نمشکار دوستو میں دیو کلریہ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل نیچر گارڈن میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے تو دوستو آج ہی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے آم کے اوپر کیم آم کے پودے کو بیج کی سائتہ سے مطلب گھٹلی کی سائتہ سے کیسے اگا سکتے ہیں تو دوستو ہمیں آم کے پودے کو گھٹلی کے سائتہ سے جلدی اور آسانی سے اگانے کے لیے کچھ اس طرح کی گھٹلی لینی ہوگی دوستو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں ایک فریش گھٹلی لینی ہے مطلب ایک فریش آم کا سیڈ ہی لینا ہے تو یہ دیکھو دوستو یہ میں نے ایک فریش آم کا سیڈ لے رکھا ہے دوستو آم کے پودے کے گھٹلی کے سائتہ سے جلدی ہوگانے کے لیے اس کی ایمبریو کی اوپر والی اس کور کو ریموو کرنا ہوگا تو دوستو میں اس کے کور کو ریموو کر لیتا ہوں دوستو آپ کو ایک بات کا خاص دیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں اس ایمبریو کی اوپر والے کور کو ریموو کرتے ٹائم ہمیں اس نیچے والی ایمبریو کو بالکل بھی ڈیمیج نہیں کرنا ہے اگر دوستو یہ ہماری ایمبریو ڈیمیج ہو گئی تو دوستو یہ اچھے سے گرو نہیں ہوگی اس لئے دوستو ہمیں بہتی زیادہ صاف دانی سے اس کے اوپر والے کور کو ہٹا لینا ہوگا تو دوستو میں جلدی جلدی سے ہماری اس ایمبریو کے اوپر والے کور کو ہٹا لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے ہماری اس ایمبریو کو نکال لیا ہے میں نے اس کور کے اندر سے نکالتے ٹائم میں نے ہماری اس ایمبریو کو بالکل بھی ڈیمیج ہونے نہیں دیا ہے اگر دوستو یہ ہماری ایمبریو اگر ڈیمیج ہو جاتی تو یہ اچھے سے گرو نہیں ہوتی تو دوستو یہاں سے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں سے ہماری ایسے ایمریو کی جو گروھت ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو چلی دوستو ہم ہماری ایمریو کو پولی بیک میں لگا دیتے ہیں دوستو میں ہماری ایمریو گروھ کرنے کے لئے کچھ اس طرح کے پولی بیک کا use کر رہا ہوں اور دوستو میں نے اس پولی بیک کے اندر یہ بالو مٹی فیل کر لی ہے تو دوستو میں نے اس پولی بیک کے اندر کوئی بھی پرکاری کھا دوغیرہ ایڈ نہیں کیا یہ only صرف 100% بالو میٹی ہے تو دوستو ہمیں ہماری اس ایمبریو کو لینا ہے اور کچھ اس طرح سے ہمیں اس کو مٹی کے اندر لگا لینا ہے دوستو میں ہماری اس ایمبریو کو لگانے کے لیے مٹی کے اندر تھوڑی جگہ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے ہماری اس پولی بیک کی مٹی کے اندر ایمبریو کو لگانے کے لیے تھوڑی جگہ کر لیا ہے اور دوستو اب ہماری اس ایمبریو کو کچھ اس طرح سے مٹی کے اندر رکھ دینا ہے اور اس کو اوپر سے ایک یا دو انچ کی مٹی کی لیئر کر دینی ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے ہماری اس ایمبریو کے اوپر ایک انچ کی مٹی کی لیئر کر دیا ہے اب اس کے بعد دوستو ہمیں ہماری اس پولی بیگ کی مٹی کو دے دینا ہے پانی تو یہ دیکھیں دوستو میں نے ہماری اس پولی بیگ کی مٹی کو اچھے سے پانی دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو ہمارا جو عام کے پودے کو گروہ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دوستو ہم آپ کو جروری باتیں بتا دیتا ہوں تو دوستو ہمیں عام کی ایمبریو کو پولی بیگ یا گمبلی کے اندر لگانے کے بعد اسی بلکل بھی ڈریکٹ سنلائٹ کے اندر نہیں رکھنا آپ کو ہمیشہ اسے سیمی شیڈی کے اندر رکھنا ہے کیونکہ دوستو اگر ہم ہماری اس پولی بیگ کو ڈریکٹ سنلائٹ کے اندر رکھ دیں گے تو دوستو جدہ گرمی کی وجہ سے ہماری اس پولی بیگ کی مٹی گرم ہو جائے گی اس کی جیسے دوستو ہماری جو ایمبریو اچھے سے گروہ سٹارٹ نہیں کر پائے گی اور شاید ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اچھے سے گروہ نہ ہو اس لئے دوستو ہمیں ہماری اس پولی بیگ کے اندر ایمبریو کو لگانے کے بعد اسی سیمی شیڈی کے اندر رکھنا ہے جہاں پی صرف سنلائٹ کا ریفلیکشن آتا ہو ڈریکٹ سنلائٹ نہ آتی ہو دوستو ہمارا عام کے بیچ کو گروہ کرنے کا پروسیس یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم آپ کو جلدی ملتے ہو ہمارے اس سیڈ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے عام میرے ساتھ بنے رہی ہے تو یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے عام کا بیز آج سے بارہ دن پہلے گروہ کیا تھا اس کا ہمیں یہ اتنا اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملا ہے دوستو بارہ دن کے اندر اندر ہمارے پاس اتنا بڑا یہ عام کا پودھا تیار ہو گیا ہے یہ اتنا اچھا رزلٹ دوستو ہمیں اس لئے ملا تھا کیونکہ ہم نے عام کے جو ایمبریو کو اوپر والا کور ہوتا ہے اس کو ہم نے ریموو کر کے مطلب اس کور کو ہم نے ہٹا کے اس کو ڈائریکٹ اونلی ایمبریو کو ہی گروہ کیا تھا تب ہی دوستو ہمیں بارہ دن کے اندر اندر اتنا اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر دوستو ہم اس کے اوپر والے کور کو نہیں ہٹاتے تو ہمیں یہ رزلٹ بہت ہی دیر سے دیکھنے کو ملتا لگ بگ اس رزلٹ کو آنے میں بیس سے اکیس دن کا ٹائم لگ جاتا پر دوستو ہم نے اونلی ایمبریو گروہ کی تھی اس لئے دوستو ہمیں بارہ دن کے اندر اندھ ہمیں اتنا اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو عام کی یہ چار پتیاں دکھ رہی ہوگی اور یہ کتنی ہیلتھی پتیاں ہیں اور یہاں پہ یہ پانچویں پتی بھی گروہ ہو رہی ہے تو دوستو یہ رزلٹ یہ آپ کے سامنے ہیں دوستو دوستو آپ کو جو جو سابدہ نے رکھنے ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں دوستو آپ کو پولی بگ یہ گملے کی مٹی کے اندر بار بار اور واتلنگ نہیں کرنی ہے اگر دوستو آپ اور واتلنگ کرتے ہیں اس کی جیسے دوستو جو آپ نے عام کا سیڈ گروہ کیا ہے وہ آپ کا اچھے سے جرمنیٹ نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا سیڈ بھی گل سکتا ہے دوستو آپ کو عام کا پودا بھی سے زلدی تیار کرنے کے لئے کچھ ان باتوں کا دیان رکھنا ہوگا تب ہی دوستو آپ کو اتنا اچھا رجلد دیکھنے کو ملے گا اگر دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو پلیز لائک کریں ہماری چینل نیچر گارڈن کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ والی بیل آئیکن بھی جرور دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیویو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اگر اس ویڈیو سے لیٹیڈ آپ کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ پر نیچر کمنٹ آبوکس میں پوچھ سکتے ہیں مون کا ریپلائی کروں گا تو دوستو میں دیکھو درہ جلدی ملتا ہوں آپ کو ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی